کہ آپ کے گھر پہ بھی مکڑیاں جالے لگاتی ہیں اور کہ آپ مکڑیوں سے جڑی ہوئی ایک ایسی بات جانتے ہیں جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے اس دنیا میں 43,000 سے زیادہ طرح کی مکڑیاں پائی جاتی ہیں یہ دیکھنے میں بہت ہی خطرناک اور ڈراؤنی لگتی ہیں حالانکہ اسلام میں مکڑیوں کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے اس مکڑی کو باقی مخلوقات کی طرح کسی خاص مقصد کی وجہ سے پیدا کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی حکمت پوشیدہ ہے اور یہ چھوٹی سی اللہ کی مخلوق وہ کام کر جاتی ہے جس کام سے اس مکڑی کی خاصیت کا پتا چلتا ہے اور اس مکڑی کے ایک عمل میں انسانوں کے لیے ایک بڑی نصیت چھپی ہوئی ہے جسے اگر انسان نے جان لیا تو وہ اپنی زندگی میں اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے دوستو اسلامی تاریخ میں مکڑیوں کے حوالے سے بہت سے واقعات موجود ہیں جس میں سب سے مشہور واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام دشمنوں کی وجہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی اس عظیم ہجرت میں ایک مکڑی نے وہ کارنامہ کر دکھایا جس کی اس دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب سے خاص ساتھی کے ساتھ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تب وہ ایک غار میں داخل ہوئے مکہ کے کافروں نے ان کی تلاش میں کچھ لوگوں کو ان کے پیچھے بھیجا ان میں سے دو لوگ اس غار کے پاس تو پہنچ گئے لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مکڑی کے ذریعے سے اس غار کے مو پر مکڑی سے جالا بنوا دیا اور وہ لوگ یہ دیکھتر واپس چلے گئے کہ ابھی اگر اس غار میں کوئی آیا ہوتا تو یہاں پر مکڑی کا جالا نہ ہوتا کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں موجود تھے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ اے اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں جا کر اپنے پروں سے اس غار کو بلکہ اس پورے پہاڑ کو ہی چھپا لوں تو اللہ کا خطاب ہوا کہ اے جبرائیل حقیقی ستار میں ہی ہوں یہ میری ہی کمال قدرت ہے کہ میں اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے سے ان لوگوں کے مکروف عریب کو دور کر دوں چنانچہ ایک کمزور مکڑی کو میں نے مقرر کر دیا ہے اور اسے حفاظت کے لیے بھیج دیا ہے جب مکڑی کو اللہ کا حکم پہنچا تو اس نے اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے اس غار کے موپر جا کر پردہ بنا دیا اور اللہ تعالیٰ کا اسے حکم ہوا کہ اے مکڑی جا کر اس غار پر پردہ تاندے لیکن اپنی حمد بلند رکھنا ایک دن میرا محبوب تمہارے پاس آئے گا ناظرین اکرام وہ مکڑی اسی امید پر اس غار کے موپر سات سو سال تک بیٹھی رہی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں بیٹھ کر انتظار کرتی رہی چنانچہ اس مکڑی کے لیے نہ دو دن میں چین تھا اور نہ رات میں آرام یہاں تک کہ ایک رات آپ اس غار کے دہانے پر پہنچے تو مکڑی نے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھ کمزور کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا وعدہ دیا گیا ہے آئیے آپ تشریف لہیے تاکہ آپ کی زیارت سے اپنی آنکھیں تھنڈی کروں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار کے اندر تشریف لے گئے تو مکڑی نے جالہ بننا شروع کر دیا آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں سے کہا کہ اے ابو بکر ایک مدت سے میں اس سوچ میں تھا کہ میری امت اس باریک پلسرات سے کیسے گزرے گی اب آگے مجھے غیب کی خبر دینے والے نے یوں اطلاع دی کہ جس طرح اس پردے کو ایک باریک تار پر محفوظ رکھتے ہیں تیرے امتیوں کو اسی طرح پلسرات پر محفوظ رکھیں گے دوستو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مکڑی ایک کمزور مخلوق ہے لیکن اللہ پاک نے اسی کمزور مخلوق سے ایسا کام لیا جس میں انسانوں کے لیے ایک بڑا راز پوشیدہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک مکڑی کا جالہ ہماری روزانہ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے جس کا یہ راز جان کر ہماری زندگی سکون سے گزر سکتی ہے دوستو مکڑیاں اپنا جالہ بڑی ہوشیاری سے بناتی ہیں بلکہ اگر یوں کہیں کہ ایسی ہوشیاری سے اپنا جالہ بنتی ہے کہ کوئی مشین بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پائی گی اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مکڑیاں چلتے بھرتے کارخانے ہیں ان کا یہ جالہ مختلف قسم کے ریشم کے دھاگوں سے تیار ہوتا ہے مکڑی کے پیٹ میں کئی طرح کے غدود یعنی کلینٹس ہوتے ہیں اور طرح طرح کا ریشم انہی سے نکلتا ہے جو خوشک بھی ہوتا ہے اور لیزدار بھی اسی سے مکڑیاں جالے کے باریک اور موٹے تار دونوں تیار کرتی ہیں جس میں وہ شکار کو پکڑتی ہیں اور انڈے رکھتی ہیں ان کے پیٹ سے جو پروٹین کا لیکوڈ نکلتا ہے مکڑی اپنی پشلی ٹانگوں سے اس کے ریشم کے تار بناتی ہے مکڑی کے اس جالے کی زندگی بہت کم ہوتی ہے کھلی جگہوں پر تو یہ ایک ہی دن میں ٹوٹ جاتے ہیں اگر ایک مکڑی اپنے جالے کو بوننے میں لگ جائے تو آدھے گھنٹے میں شاندار جالہ بن کر تیار ہو جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکڑیاں اس لیے جالہ بنتی ہیں کہ اس میں شکار کو پکڑ کر اپنی بھوک مٹائیں لیکن یہ بات پوری طرح سے صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر مکڑی کا پیٹ بھی بھرا ہو پھر بھی وہ جالہ ضرور بنے گی اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ انقبوت میں مکڑی کا ذکر کیا ہے جس کی ایک آیت میں اللہ پاک کا ارشاد ہے جن لوگوں نے خدا کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کیسی ہے وہ بھی اس طرح کا گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے کاش یہ اس بات کو جانتے قرآن کی اس آیت میں انقبوت سے مراد ایک مادہ مکڑی ہے اس بارے میں ایک دلچسپ سائنسی ریسرچ سامنے آتی ہے اس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مکڑی کا جالہ ایک نر نہیں بلکہ ایک مادہ مکڑی بناتی ہے اور یہ ریسرچ قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک مادہ مکڑی ہی جالہ بناتی ہے جس کو آج سائنس بھی مان رہی ہے ریسرچ میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ تقریباً تمام جانداروں میں میل یعنی کی نر جانور ہی بڑا اور طاقتور ہوتا ہے لیکن اس چھوٹی سی مکڑی میں فی میل یعنی مادہ اپنے جسم میں بڑی اور مضبوط ہوتی ہے اور جس طرح باقی تمام جانور اور پرندے اپنے لیے گھر اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ بارش سردی سے بڑھ سکے لیکن اس کا الٹا ایک مکڑی اپنے لیے جالہ اس لیے بناتی ہے تاکہ وہ اس چیز کو نقصان پہنچائے اور اس کا شکار کرے جو غلطی سے اس کے جالے میں آ جاتا ہے یعنی ایک مکڑی کا گھر سب سے غیر محفوظ جگہ ہے جسے قرآن میں سب سے کمزور گھر قرار دیا گیا ہے اس صورت میں اللہ پاک نے مکڑی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ کاش یہ لوگ علم رکھتے اب دوستو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ مکڑیوں کے مطالق ایسا کونسا علم ہے جو ہم نہیں جانتے تو سنیے حال ہی میں مکڑیوں پر ایک تحقیق کی گئی ہے جس کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھیک دیتی ہے پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ یہی کام اپنی ماں کے ساتھ کرتے ہیں یعنی اپنی ماں کو بھی مار کر باہر پھیک دیتے ہیں اب دوستو غور کیا جائے تو قرآن کریم کی سورہ انکبوت میں انکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے اور اس میں اللہ پاک کا ایک اشارہ ہے کہ سب سے کمزور گھر انکبوت کا ہے اگر یہ انسان علم رکھتے یعنی کہ انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری تو جانتے ہی ہیں کیونکہ وہ کمزور سے جالے کا بنا ہوتا ہے مگر اس گھر کی ایک اور کمزوری ہے یعنی وہ لوگ آپس میں لڑائیاں لڑتے ہیں لیکن اب جا کر مکڑیوں پر ہونے والی ریسرچ نے اس کمزوری کے بارے میں بھی لوگوں کو بتا دیا ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کے گھرے لو کمزوریاں اور دشمنی سے واقف ہوتے اور ناظرین مکڑیوں کے گھر کی کمزوری سے متعلق جو باتیں قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے بتا دی گئیں تھی مورڈن سائنس آج اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہے ناظرین قرآن پاک اللہ تعالی کا کلام ہے جس کا ایک ایک حرف اپنے اندر مکمل راز چھپائی ہوئے ہیں بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنی خاص دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ